بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج ہب کے بلیٹ فارم سے میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آج یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کے لیے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ ترجمہ کرنے کے بنیادی طور پر کیا اصول ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے فرسٹیر میں پندر نمبر کا کوئسن کرنا ہے ٹرانسلیشن کا جس میں انگلیش پیراگراف کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اسی طرح سیکنڈیر میں ایک پیراگراف کرنا ہے جس میں آپ اردو کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو سب سے پہلا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سو فیصد درست ترجمہ نہیں کیا جا سکتا یعنی مکمل طور پر ایک زبان کو دوسری زبان کے سانچے میں ڈالنا مشکل ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے صرف مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایک زبان کا دوسری زبان میں مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے ہر لفظ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظی ترجمہ مذہقہ خیز ہو جاتے ہیں ہر لفظ کا ترجمہ کریں تو وہ مذہقہ خیز ہو جاتے ہیں تو محابراتی ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کچھ الفاظ یا مفہوم شامل کرنا پڑ سکتا ہے اور کچھ الفاظ حضف کرنے پڑ سکتے ہیں یعنی کچھ الفاظ ہم اپنے پاس حیات کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ہم ٹیکسٹ میں ہوتے ہیں حضر کرتے ہیں اگر یہ سینٹنس ہے تو ترجمہ کرتے ہیں میں اسلام کی مدد کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر صرف تین الفاظ ہیں ان کا ترجمہ تو یہ بننا چاہیے میں مدد کرتا ہوں اسلام لیکن ہم اس کو محابراتی انداز میں کرتے ہیں میں اسلام کی مدد کرتا ہوں اور انگلیش میں یہ ترتیب ہوتی پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر ورب آتا ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے اس وی او جبکہ اردو کی ترتیب کیا ہوتی ہے پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر آبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد ورب آتا ہے یعنی ایس او بی تو ترتیب کا فرق ہونے کی وجہ سے بھی اور باقی زبانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہم مکمل طور پر ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے اللہ حافظ